اللہ علیکم سٹورنٹس آج ہم نے کرالہ کا جو لوکل گورنمنٹ کا موڈل ہے ڈیسنٹرلائزیشن موڈل وہ ڈسکس کرنا ہے اس پہ ایک آتفہ سوال بھی آیا گیا ہے تو چلیئے اس کا آواز کرتے ہیں کرالہ بیسیکلی انڈیا کی ایک سوڈن موست سٹیٹ ہے مائپ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساؤتھ میں جو ہے کر کے آتی ہے اور یہ ایور سنس پارٹیشن اس کی جو پولٹکس ہے it has been dominated by the left wing parties جن کے مارکسسٹ socialist tendencies ہیں پارٹیشن کے باز سے ہی یہاں کی جو کومیونس پارٹی ہے اس کا کافی زیادہ روڑ رہا ہے elections میں ایون ایونی تین فٹی نائن وز دیئر جب پہلی دفعہ سٹیٹ لیول پر جو ہے وہ کومیونس پارٹی نے سویپ کیا تھا الیکشنز کو اور یہ باقی مین لینڈ ایڈیا میں اسے از ایتھرٹ کے طور پر دیکھا گیا تھا کہ کومیونس جو ہے وہ یہاں پاون میں آگئے ہیں تو اب کبھی کومیونزم جو ہے وہ باقی سٹیٹس پر بھی نہ پھیل جائے تو اس وجہ سے ان کی کافی طور پر فرکشن رہی تھی سینٹرل گورنمنٹ میں اور کچھ مہینوں بعد ہی وہاں پر گورنر راج پریزیڈنٹ سرول جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ نے وہ نافذ کر دیا تھا اور ڈسمس کر دیا تھا حکومت کو لیکن اس کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ ظاہر ہے وہ جو کومیونس پارٹیز کی پاپپولیریٹی ہے سوشلس پارٹیز کی وہ گراف سنو لیول سے ختم ہو نہیں پائے تو اس کے بعد بھی تواتر سے جو الیکشنز ہوتا رہے ہیں ان میں پاورز میں آتا رہے ہیں اور ہمیشہ ان کا پالٹکس میں کافی ٹومنٹ جو ہے وہ بول رہا ہے لیفٹ ونگ جو پارٹیز ہیں ان کا ٹھیک ہے تو اس ویسے چونکہ سوشلس پارٹیز کی جن کا پولیٹیکل سائنس وغیرہ سبجیکٹ ہے انہیں معلوم ہوگا کافی پیپل اورینٹیڈ ڈیویلپمنٹ پروگرامز ان کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریفارم اورینٹیڈ ہوتے ہیں جو سوشلیزم کے پینسپلز ہیں وہ اپلائی کرنے کے لیے کسانوں کے لیے اسپیشلی گراس سوٹ لیول پر یہ ان کے منفیسٹوں کے پارٹ ہوتے ہیں اس طرح کی جو پولیسی میورز ہیں ٹھیک ہے تو کرالہ میں بھی یہ جو لوکل کورومنٹ کا موڈل ہے یہ بیسیکلی وہاں کی ایک لیفٹسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے جو کہ وہی سوشلسٹک پارٹی ہے اسی نے ان ایکٹ کیا تھا نائنٹی نائنٹی فور میں یہ ان ایکٹ کیا گیا تھا دو بیسیکلی دوز انہوں نے پاس کیے تھے کرالہ پنچائت راج ایکٹ اور کرالہ منسپیلٹی ایکٹ جس کے طرح اس کے لیے ڈیسینٹلیزیشن موڈل جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہوا تھا اس کے جو کونسٹیٹوشنل بیسیز ہے لیکن لوکل گورومنٹ کی جو انڈیا میں ہمیں ملتی ہے جس طرح پاکستان میں اٹھارویں تنمیم میں آرٹیکل بان فورٹی اے میں جو ہے وہ لوکل گورومنٹ کا پورشن جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور پروینچل گورومنٹ پہ اس میں دارے ڈالی گئی ہے کہ وہ لوکل گورومنٹ کے الیکشنز کروائیں گی اور اپنی ساری ایڈمیسٹریٹیو فیس کا رسپانسیبیلٹی انہیں ڈیبولف کریں گی لیکن کوئی ایسے ٹرم لیمٹ نہیں لگائی گئی ٹائم رسٹرکشنز نہیں لگائی گئی یہی وجہ ہے کہ جب بھی نئی پارٹی کے حکومت آتی ہے وہ مرضی سے وہ لوکل گورومنٹ کو ڈسمس کر دیتی ہیں اب تھی مرضی کا لول آتی ہیں اور اس کے تہت الیکشنز کرواتی ہیں جس طرح آج کل پجاب میں بھی ہوا ہوا ہے کہ پرانے لوگ کے تہت جو نون لیگ کی زیادہ مجورٹی تھی پہ دیا میں لوکل گورومنٹ نے پی ٹائن آنے کے بعد وہ نہ صرف ڈسمس کر دی حکومتیں بلکہ اب اپنا مرضی کا لول لے کر آیا اور اس کے تہت الیکشن ہونے ہیں جو کہ اب تک نہیں ہوئے لیکن unlike this انڈیا کے کونسٹیوشن میں 74th amendment کے دروں انہوں نے بقاعدہ 5 year term کی سیکیورٹی دیا کی انہیں تینیور کی سیکیورٹی حاصل ہے کہ وہ محضی سے جو گورومنٹس ہیں وہ ڈسمس نہیں کرتی لوکل گورومنٹس کو ٹھیک ہے تو یہ کونسٹیوشن پوٹیکشن انہیں حاصل ہے تو کیرالا کی دی سینٹرائیزیشن موڈل بہت زیادہ پریز اس لیے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر موڈل اس لیے پریز کیا جاتا ہے کہ یہ ایمپلیمنٹ ہونے کے بعد سے کیرالا میں جو ڈیویلیمنٹل انڈیکیٹر ہیں سوچل ڈیویلیمنٹ کے ایکنومک ڈیویلیمنٹ کے ایڈیوکیشن کے ہلتھ کے وہ کافی زیادہ ایمپروو ہوئے ہیں اپریشیٹیو ڈیویلیمنٹ انڈیکیٹرز کمپیر ایبل ٹو ڈیویلیپ کنٹریز مطلب وہ ڈیویلیپ کنٹریز جو ہے ان کے ساتھ کمپیر کیا جاتے ہیں اور باقی کے مین لینڈ ایڈیا کی جو سٹیٹس ہیں ان کا مقابل ہے بہت سیٹویشن مہاں کی بہتر ہے کیرالا کی افکورس اس میں پھر کچھ پرگمیٹک ریزنز بھی آتی ہیں کہ کیرالا کے سائز باقی سٹیٹس کے لیے زرہ چھوٹا ہے یہاں پہ جو ہے وہ پاپولیشن اس طریقے سے اتنی زیادہ نہیں ہے اس طریقے سے باقی ہے تو ظاہر ہے اس حوالے سے گورننس کرنا زرہ آسان بھی ہے لیکن بہرحال یہ لیفٹسٹ پولیسیز کا اور یہ ڈیسیٹلیزیشن موڈل کا جو رول ہے in developmental indicators کو اوپر لے جانے میں وہ underappreciate نہیں کیا جا سکتا ان کا رول بہرحال ہے تو کیرالا بڑا عرصہ ہو گیا ہے it has been experimenting with the desatilization and participatory local democracy ultimately aimed at realization of the constitutional goal of establishing general institutions of local self-government اچھا میں نے آپ کو principles of public policy کا ذکر کیا تھا role of planning institutions والے module میں کہ article 29 سے 40 تک ہیں اسی طرح انڈیا کے constitution میں بھی ہیں اور ان میں سے ایک principle of public policy یہ ہے کہ ریاستیں انڈیا یہ ایسے اقدامات لے گی جس سے جو institutions of local self-government ہیں وہ realize کرنے میں تمام provinces کو مدد مل سکے تو یہ ان کا ایک principle of public policy ہے جس سے وہ ظاہر بعد guideline لے کر کرا لانے گی اس طرح کے اپنے model جو ہے وہ implement کیا ہے تو کچھ اس کا introduction دیکھ لیتے ہیں کچھ statistics کہ at present there are 1200 local governments in Kerala ٹھیک ہے جن میں سے عورتوں کی جو total elected representatives ہے اس کا 54% جو ہے وہ women constitute کرتی ہے very impressive number کچھ موٹے موٹے stats جو اگر میں آپ کو بتاؤں تو 941 drama panchites exist کرتی ہیں جو کہ village level کی panchites ہوتی ہیں ٹھیک ہے 152 block panchites ہیں جو کہ تحصیل level کی panchites ہیں اور 14 districts panchites ہیں جو کہ پھر ظاہر ہے یہ hierarchy اس طرح سے ہے کہ سب سے اوپر district پھر تحصیل ہوتی ہے ہر district کے نیچے ایک یا ایک سے زیادہ اور ہر تحصیل کے نیچے پھر وہ villages آتے ہیں تو یہ ان کے حوالے سے کچھ numbers لکھے گیا ہیں chair persons جو ہیں ان سارے level کے جو ہیں وہ indirect elections کے تھرو ہوتے ہیں اس طرح پاکستان کے most of the cases میں ہے پاکستان میں میئرز کا جو ہے وہ metropolitan corporations کا وہ I think پنجاب میں اور ڈالا گیا ہے کہ وہ direct ہوگا باقی سب جگوں پر ہمارا بھی indirect ہی ہوتا ہے like آپ counselors اور ناظرین سے elect کرتے ہو وہ اوپر جا کے پھر جو chairman ہیں وہ elect کرتے ہیں indirect tier بنتے ہیں same indirect tier کہ رالہ کے ان تینوں levels پر بھی ہے ان کے chairman کے election کے لئے chairpersons کے the elected head of local government جو ہے وہ basically اس میں سارے بہت زیادہ executive authority جو ہے نا وہ concentrate کر دی گئی ہے executive head اسے declare کر دیا گیا district ناظرین جو ہے like وہاں کا chairperson وہ district executive head ہے district کا ٹھیک ہے officially اس کا title ہے senior most officials of various departments جو district level پہ موجود ہوتے ہیں they have been brought under the control of local governments بیروکریسی سے ہٹا کر وہ district ناظرین جو ہے وہ تابع کر دیا گیا کہ وہ ان کو supervise کرتا ہے ان کی ACRs لکھتا ہے ان کو directions issue کرتا ہے guidelines issue کرتا ہے یہ کچھ بنیادی introductions اسم فیچرز اگر ہم ڈیٹیل میں تھوڑا ڈیسی انیلیزیشن بڑل کے دیکھیں کہ رالہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ health کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھیں کہ تمام health سے related ڈیدارے حسپتال جس طرح پاکستان میں بیسک ہیلتھ کےر یونٹس ہے رونل ہیلتھ کےر یونٹس ہے اس کا ایکویولنٹ جو انڈیا میں ہوں گے وہ سارے لوکل گورنمنٹس کے جو ہیں وہ تابع کر دیے گئے ان کے کٹرول کے انڈر سوائے میڈیکل کالوجیز کے اور سپیشلائز ہاسپیڈلز کے سپیشلائز ہاسپیڈلز کے سپیشلائز ہاسپیڈلز لائک کوئی کرنی کا ٹرانسپلان کا سینٹر ہو کوئی کارڈیاک سینٹر سپیشلائز ہاسپیڈل بنا ہو جیسے وزیر آباد اسٹیٹ آف کارڈیالوجی ہے تو اس طرح کی سپیشلائز ادارے آئی پروفائل وہ ان کے انڈر نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ سارے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے کے جتنے ادارے ہیں ان کے سارا سٹاف وہ سب لوکل گورنمنٹ کے جو تابع ہو گئے اور ہیلتھ کے حوالے سے جو سرویس لگری ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کی رسپونسیبیٹی بن گئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے ایڈوکیشن کا اگر دیکھیں تو رورل ایڈیاز میں ہائی سکولز اور اپر پرائمری لیول کے جو سکولز ہیں وہ سارے بھی آپ کی لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسپر کر دیئے گئے ہیں ڈسٹرک پنچائت کو اور پرائمری سکولز جو ہیں وہ گرامہ پنچائت کو کہ وہ ٹرانسپر کر دیئے گئے ہیں جو ہم نے تحسیل لیول پہ دیکھی تھی تو پاکستان میں ظاہرہ بھی اس طریقے سے ڈیولیوشن ایڈیوکیشن کی نہیں ہوئی بہا پہ ہو گئی ہے مدھو آپ دیکھیں کہ پرائمری اپر پرائمری اور ہائی سکول لیول تک کی جو ایڈیوکیشن کی پرویین کی رسپونسیبیلٹی ہے اور لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسپر ہو گئی ہے کرانا میں پورٹی ایویییشن کی پوری رسپونسیبیلٹی ہز گونٹو دی لوکل گورنمنٹس تو گورنمنٹس حوالے سے انہیں سپانسر کرتی ہے ظاہرہ پورٹی ایلیوییشن کی کونوں نے پلیننگ کوئی بجٹ مختص کیا ہے تو وہ سپانسر سینٹر کرتا ہے لیکن اس سارے پورٹی ایلیوییشن کے پروگرام کی جو پلیننگ ہے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن وہ نہ سینٹر بیروکریسی کے تھوہو ہوتی ہے نہ پروینشل بلکہ لوکل گورنمنٹ کے تھوہو ہوتی ہے یہ ایک اور اس کا ایمپورٹن فیچر ہے سوشل ویل فیر کی جو اقدام آتے ہیں اس کے فنکشنز they have been devolved to لوکل گورنمنٹ as well like care of the disabled یہ لوکل گورنمنٹ کی زمداری بن گیا ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں میں پاکستان کی مساد دوں کہ جیسے یہ پناہ گاہیں پرائی منسٹر صاحب نے بنائی ہے یہ ایک سینٹرل گورنمنٹ اور پرینشل گورنمنٹ کے تھوہو مہیر لیا ہے کرالہ میں اس طرح کے مہیرز وہاں کی لوکل گورنمنٹ لیتی ہے پھر اسی طرح اور سوشل ویل فیر کیا ہو سکتا ہے جی کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس میں آپ کنڈیشنل یا ان کنڈیشنل کیش ٹراسفرز کرتے ہو ڈائریکٹ پور فیملیز کو یہ زیادہ تر پاکستان میں فیڈرل پروینشل گورنمنٹ اس میں آتا ہے لیکن کرالہ میں ونس اگین یہ لوکل گورنمنٹ کی رسپورٹی بن گیا ہے اس طرح کی جتنی ویل فیر کی سکیمز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سے وہ کھریں گے پھر اگریکلچر اور اس سے جو الائیڈ سیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے جتنی پولیسیز ہیں like فارمر اورینٹیڈ سپورٹ جو فارمرز کو سپورٹ فراہم کرنی ہے کہ اگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی انکریز کی جائے ایک سرٹن کراپ کی پروڈکشن ہم نے انکریز کرنی ہے یہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی اس سے ریلیویٹ ڈسٹرک ہے ٹھیک ہے واتر شیڈ مینجمنٹ وہاں کی جو واتر ریسورسز کی مینجمنٹ ہے ڈیری کی ڈیویلیپمنٹ ہے فارمز کی ویٹرنٹی کیر جو ہے جانوروں کی فلاہ محبود وغیرہ اسے والے سے ریلیویٹ سینٹرز وغیرہ بنانا ویٹرنری ڈاکٹرز کو ریکروڈ کرنا ان کی سپورویشن وغیرہ کرنا یہ ساری ذمہ داریاں اگریکلچر سے لیٹیڈ لائف سٹوچ سے ریلیٹڈ یہ سب لوکل جوورمٹ کی جو ذمہ داری بن گئی ہے وہاں روڈ کنیکٹیویٹی بڑی بڑی جو ہائی ویز ہیں اور میجر ڈسٹرک روڈز ان کو چھوڑ کر جو کہ انٹر سٹیٹ لیول پر کنیکٹ کرتی ہے وہ بڑی لیول کی جو روڈز ہیں ان کو چھوڑ کر جو آپس میں within district کنیکٹیویٹی کی جو انفرسٹرکچر کے لیے روڈز ہیں villages کو urban area سے کرنے والی جو روڈز ہیں یہ ساری اس طرح کی جو ذمہ داریاں انفرسٹرکچر کی روڈ کنیکٹیویٹی کی they have also been devolved to the local government in Kerala پھر sanitation کے انتظامات rural water supply کے انتظامات یہ local governments کی ذمہ داری ہے promotion of cottage and small scale industries یہ بھی local governments کی ذمہ داری بن گئی ہے پھر welfare کی جو pensions ہیں وہ بھی جو local level کے staff اگر government retire ہوتا ہے تو ان کی pension کی even management welfare pensions local level پہ وہ local governments کی ذمہ داری بن گئی ہے district تحصیل level پہ وہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ ایک wide range of functions ہیں جو کہ ان decentralization کے model کے تحت local governments کو جو ہے وہ devolve کیا گیا وہاں پہ جس کو میں نے بہت detail میں آپ کو features بتائیں تھوڑا سا اب اس کی administrative structure کو اگر ہم سمجھیں وہ یہ کہ local governments have full administrative control including the power of disciplinary action over their own staff as well as the staff transfer to it تو یہ کہ وہ اپنا staff پہ کچھ ریکروٹ کرتی ہے پھر کچھ یہ ہے کہ provincial governments بھی temporarily یا permanently اگر تو وہ کوئی scheme implement کروانا چاہ رہی ہے local governments تو اپنا staff پہ local governments کو transfer کر دیتی ہے تو once the staff is transferred وہ fully local government کی ذیبہ داری بن جاتا ہے وہ ان کے disciplinary action لے سکتی ہے proper departmental procedures ان کے اگر سیلیشیئر کر سکتی ہے ان کی ایسی آرز ان کے confidential report وہاں کے نازم لکھتے ہیں تو وہ مطلب ان پہ full hold ہوتا ہے ان کا local governments یہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی بھی اپنی بیوروکریٹک bosses کو جواب دے نہیں بلکہ وہ ان political bosses کو جواب دے ہوتے ہیں تو staff pattern جو ہے local government کا وہ vary کرتا ہے ہر different level پہ like یہ ایک جنرل مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ gram پنچان جو تحصیل level کی ہوتی ہے اس کو یہ authority ہوتی ہے کہ وہ اپنا permanent staff جو رکھ سکتا ہے 15 سے 22 لوگوں کا depending on the size of the تحصیل of course اس میں وہ اپنا ایک secretary ہائر کریں گے assistant secretary junior clerk ہوگا head clerk ہوگا superintendent ہوگا accountant ہوگا senior clerks ہوں گے ڈی clerks ہوں گے پیون ہوں گے چپرات سویپر وغیرہ ہوں گے یہ ہائر کرنے کی جو authority ہیں وہ local governments کے پاس ہوتی ہیں district پنچان ہر level پھر officials of other line departments line departments ہوتے ہیں livestock کا ہوگیا health کا ہوگیا یہ جو transfer کیے گیا ہیں local governments کو ان کے officials وہ کر دیے گئے ہیں اور including agricultural officers جو پہلے provincial governments کے پاس ہوتے تھے agriculture کو oversight کے لیے وہا کی ٹیکس collection کے لیے overall irrigation کا نظام دیکھنے کے لیے وہ local governments کو transfer کر دیے گئے ہیں veterinary doctors جو ہوتے تھے وہ ہیلتھ کا function چکے delegate ہو چکے تو veterinary doctors بھی ان کی responsibility میں آگئے medical officers جو M.O.s ہوتے ہیں basic health care units میں rural health care units میں DHQ میں وہ local governments lokal government کے مطلب ریلیٹڈ ہے like construction permit کو جاری کرنا ہے وہ local government relevant ادارہ issue کرے گا پھر fines اگر کوئی compliance نہیں کرتا local government کے ساتھ تو fines chan budget میں جو amount size total state کی as it is local governments کو transfer کر بلک amount پوری ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے آتا ہے کچھ تو جو central government سے سوری state government سے گھرات آتی ہے ٹھیک ہے پھر funds آتے ہیں انہیں state government سے operations and maintenance transfer institutions کے لیے یہ for example education health کے حوالے سے کچھ ادارے ہیں جو states نے transfer کی ہیں پروینشل government نے کرالہ کی local governments کو ان کا already staff exist کر رہا تھا اور وہ ساری چیزیں تو اب ان کی maintenance اس staff کی اور ان کی operations چلانے کے لیے الہدہ سے جو provincial حکومت ہے وہ بجٹ دیتی ہے local governments کو یہ اس بجٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو اس department کا internal بجٹ ہوتا ہے like state government education کا کوئی دارہ ہے کوئی اس کا internal بجٹ مختص کرے گی اس کے لیے سیلری ریس کے لیے لیکن چونکہ جو transfer کیا گیا local government کو زمیداری آگیا بجلی کے اخراجات بجلی کام بغیرہ کلوان بغیرہ وہ ساری چیز ہیں یہ مینٹننس بھی لوکل گورنٹ کی زمیداری بن گئی ہے تو اس کے لیے انہیں بجٹ آتا جانب سے پروینشل گورنٹ کی جانب سے جو لوکل گورنٹ سے زاہر ایوٹیلائز کرتی ہیں ان دیپارٹ اپنے ٹیکس ریونیو بھی ہوتا ساری لوکل گورنٹ کا اون ریونیو جو کافی زیادہ انہیں ٹیکس اپنے اون پر لیوی کرنے کی اجازت دی دیا پروینشل حکومت میں کہ آپ اپنے بجٹ میں لوکل لیویل کے ٹیکس بھی لگا سکتی ہو وہ کون کون ٹیکس ہیں ہیں ٹیکس لگتا ہے وہ پاکستان میں پروینشل حکومت کی زمدیاری 剪 وہاں کھرالا میں لوکل گورنٹ کی ذمہ آلی شاہر مو Bat جو بھ vi ہے services tax user fees یہ ساری اس طرح کافی زیادہ buy range of taxes ہے جن کے اپنا own revenue generate کرتی ہیں وہاں کی local governments پنچائیت ہو گیا ٹھیک ہے تو on average ہر گرام پنچائیت کا جو budget ہے تحصیل level پہ وہ تقریباً چار کرون روپے ہوتا ہے وہاں پہ یہ average میں نے آپ کو figure بتایا ہے کہ رالہ کی ساری local governments کا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا fiscal devolution ہو گئی آہ infrastructure اور باقی کی چیزیں ہم انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو گرگ دیکھتے ہیں